السلام علیکم تاب پاکستانی ڈرامز چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامز سیریل مجھے خدا پہ یقین ہے کہ نئی آنے والی اقساط میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ حماد واپس آ چکا ہے ریدہ کے پاس اب وہ ریدہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ریدہ میں جانتا ہوں تم نے مجھے معاف کر دیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم دل سے معاف کرو یہ بات سن کر ریدہ کہتی ہیں کہ میرے لئے یہ سب ممکن نہیں ہے حماد اور ایک اور بات میں تمہیں صرف اور صرف اپنے اللہ کے لئے معاف کرتی ہوں یہ بات سن کر تو حماد کی آنکوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس نے ریدہ کے ساتھ کتنا کچھ کیا اور آج ریدہ نے اسے معاف بھی کر دیا اللہ کی خاطر تو اسے معاف کر دیا ہے لیکن وہ دل سے معاف کرے گی ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے ریدہ کو بہت دکھ پہنچائے ہیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں اس نے ریدہ پر الزامات بھی لگا ہے ناظرین کو ترجید ہی بچوں کے ساتھ ظلم کیا اور یہ سب سوچنے کے بعد جب حماد اپنی ہمی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ دراصل ریدہ بے قصور ہے اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا یہ بات سن کر حماد کی ہمی کہتی ہیں کہ نہیں بیٹا مایوسی کفر ہے تمہیں اس طرح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے میں جانتی ہوں ریدہ کے ساتھ تم نے بہت برا کیا ہے لیکن وہ دل کی بہت اچھی ہے بہت جل تمہیں معاف کر دے گی